اسلام علیکم دوستو آج ہم سٹیم کیلکولیشنز میں سطح حرارت کی کلاس نمبر دو لے کے آئیں اس میں بھی آج ہم ایک سوال حل کریں گے جس میں ہم کسی بوائلر کی سطح حرارت معلوم کریں گے اور یہ سوال بھی اسماعی لاوہ صاحب کی جو سٹیم میتھمیٹکس کی بک ہے اس میں سے میں نے لیا اور آئیے ذرا اس کی سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ ایک لنکا شائر بوائلر کی سطح حرارت معلوم کریں جس کے فلو کا کتر اشاریہ نو میٹر شیل کا کتر چار میٹر اور لمبائی ہمارے پاس دس میٹر ہے مطلب کہ ہمارے شیل کی لمبائی بھی دس میٹر ہے ہمارے فلوز کی لمبائی بھی دس میٹر ہے اور بوائلر شیل کا تیتی پرسنٹ حصہ انٹوں سے ڈھامپا ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہمارا تیتی پرسنٹ حصہ جو ہے ہمارے شیل کا وہ حرارت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حرارت ٹرانسفر نہیں کرتا ٹھیک ہے اگر ایک مربع میٹر سے پچیس کلو گرام سٹیم پیدا ہو تو بوائلر کی سٹیم جنریشن کپیسٹی معلوم کریں بوائلر اور پلیٹوں کو نظر انداز کریں مطلب کہ بوائلر کے اندر جو پلیٹیں لگی ہوئی ہیں اس کو ہم نے اس کے اندر انکلوڈ نہیں کرنا ہمیں بسکلی تین چیزیں معلوم کرنے کے لئے یہاں پہ کہا کیا ہے نمبر ایک تو ہمارے جو فلوز ہیں دو فلو ہوتے ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ لنکا شاہد بوائلر کے دو فلو ہوتے ہیں ان فلوز کا سطح حرارت معلوم کرنی ہے ہم نے اور ایک جو ہمارا شیل ہے اس کی سطح حرارت معلوم کرنی ہے اور تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس یہ انہوں نے ایک کنڈیشن دی ہوئی ہے شرط دی ہوئی ہے کہ اگر ایک مربع میٹر سے پچیس کلو گرام سٹیم پیدا ہو تو ٹوٹل بوائلر کی سطح حرارت سے سٹیم جنریشن کپیسٹی معلوم کریں ٹھیک ہے تو آئیے ذرا شروع کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر ہم نے شیل کی سطح حرارت معلوم کرنی ہے اور شیل کی سطح حرارت معلوم کرنے کیلئے ہمیں پتہ ہونا جائے یہ شیل کا کتر کیا ہے اور شیل کی لمبائی کیا ہے یہاں پہ شیل لکھنا تھا شیل کی لمبائی کیا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس شیل کا کتر یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ فلول کا کتر شاریان اور شیل کا کتر چار میٹر ہے چار میٹر ہے اور ہمارے پاس شیل کی لمبائی ہے داس میٹر اور ہمارا جتنا شیل کا حصہ ہیٹ ٹرانسفر نہیں کرتا جتنا حصہ ڈام پا گیا ہے وہ ہمارا تیتی پرسنٹ حصہ ہیٹ ٹرانسفر نہیں کرتا کسی قسم کی ہیٹ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں اور ہمارا جتنا حصہ حرارت منتقل کرتا ہے تو ہمارا ٹوٹل سو پرسنٹ ہوتا ہے اگر سو میں سے ہم تیتیس کو مائنس کر دیں تو پیچھے ہمارے پاس جو رہ جائے گا وہ ہے سکس سیون پرسنٹ مطلب کہ سکسٹی سیون پرسنٹ ہمارا جو شیل کا حصہ ہے وہ حرارت ٹرانسفر کرتا ہے اور جب بھی ہم نے سوال حل کرنا ہے اپنا تو آپ یاد رکھ لیں کہ یہ پرسنٹ میں ہیں اور پرسنٹ میں سے عام کہہ لیں انگلیش میں تو اسے ڈیسیملز کہتے ہیں عام اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تو ڈیسیملز میں عام جس طرح یہ قیمتیں ہیں اس میں کنورٹ کرنے کے لیے ہم اس کو سو کے ساتھ تقسیم کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ڈیسیملز میں آ جائے گا ٹھیک اب ہم اپنا فارمولا اپلائی کر سکتے ہیں فارمولا ہمارا کتر ملٹیپلائی بائی پائی ملٹیپلائی بائی لمبائی اور ملٹیپلائی بائی ہمارا یہ جتنا حصہ حرارت ٹرانسفر کرتا ہے سکس سیمن ٹھیک ہو گیا ہمارا کتر ہے چار میٹر پائی کی قیمت ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دری پائی پائی پانٹ وان فور اور لمبائی ہے ہمارے پاس دس میٹر اور یہ ہمارا ویسے ہی آ گیا ٹھیک اب اس کو جب ہم نے حل کیا تو ہمارے پاس کچھ ہی آ گیا 84.22 مربع میٹر یہ ہمارے شیل کی سطح حرارتہ آ گئی اور آپ کو پتہ ہے ہمارا شیل 67% ہیٹ ٹرانسفر کرتا ہے لیکن 33% ہیٹ ٹرانسفر نہیں کرتا تو ہماری جو کتاب ہے اسماعی لاوہ صاحب کی اس میں سمپل فارمولے میں یہ ایڈ کیا ہوا ہے ایسے لکھا ہوا ہے 100 تو اس کی ایسے سمجھ نہیں آتی کہ فارمولے میں فارمولے کا کوئی یہ پارڈ ہے یا پھر کیا چیز ہے تو یہ جو چیز ہے وہ یہاں سے اس نے مائنس کر کے سو میں سے بقیہ حصہ نکالا ہے کہ جتنا حصہ ہمارا حرارت ٹرانسفر کرتا ہے اور یہاں پرسنٹ میں تھا تو پرسنٹ میں سے اس نے ڈیسیمل میں کنورٹ کرنے کے لیے سو کتاب اس کو ڈیوائیڈ کیا تو یہ اس لیے ادھر کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے تو نمبر دو پہ ہم نے فلووں کی سطح حرارت معلوم کرنی ہے ہمارے جو لنکا شاہر بائلر میں دو فلو ہوتے ہیں ان کی سطح حرارت معلوم کرنی ہے اور سطح حرارت معلوم کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ فلووں کا کتر جو ہمارے پاس اشاریہ نو میٹر ہے اور فلووں کی لمبائی ہے ہمارے پاس دس میٹر اور یہاں پر ہمارا فارمولہ ہے جو ہم پٹ کریں گے وہ ہے کتر ملٹیپلائی بائی پائی اور ملٹیپلائی بائی لمبائی ٹھیک ہے اور کتر ہمارا اشاریہ نو میٹر اور پائی کی قیمت ہوتی ہے تین اشاریہ چودہ اور لمبائی ہماری دس میٹر اور جب ہم اس کو حال کریں گے تو ہمارے پاس جواب آئے گا ٹائیس اشاریہ ٹو سیکس یہ ہمارا ایک فلو کی سطح حرارت ہے لیکن ہمارے پاس دو فلو ہیں تو اس کو ہم دو کے ساتھ ضرب کر دیں گے تو یہ ہمارا آ جائے گا دو فلو کی سطح حرارت جب ہم نے اس کے ساتھ ضرب دی تو یہ کچھ ففٹی سیکس پوائنٹ فائیو سیون مربع میٹر آ گیا یہ ہمارے فلو کی سطح حرارت معلوم ہو گئی ہمیں اب ہم نے شل کی سطح حرارت بھی معلوم کر لی ہے اور فلو کی سطح حرارت بھی معلوم کر لی ہے اور اگر ہم نے ٹوٹل وائلر کی ہیٹنگ سرفس نکالنی ہو ٹوٹل سطح حرارت تو ہم ان دونوں کو جمع کر دیں گے فیفٹی سیکس پوائنٹ فائیو سیون پلاس ہمارے پاس جو یہ آئی ہوئی ہے شیل کی سطح حرارت شراسی اشاریہ بائیس تو اس کو جب ہم نے پلس کیا آپ اس میں تو یہ آگئی ایک سو چالیس اشاریہ سات نو اور مربع میٹر میں یہ آگئی ہمیں جو یہ کنڈیشن دی گئی ہے اس سٹیٹمنٹ میں کہ اگر ایک مربع میٹر سے پچیس کلو گرام سٹیم پیدا ہو تو بائلر کی جنوریشن کپیسٹی معلوم کریں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہماری جو بائلر کی ہیٹنگ سرفس ہے اس کے ایک مربع میٹر سے پچیس کلو گرام سٹیم پیدا ہوتی ہے تو آپ بتائیں کہ ایک سو چالیس مربع میٹر سے کتنی سٹیم پیدا ہوگی تو یہ معلوم کرنے کے لیے ہم ایک سو چالیس کو پچیس کسا زرب دے دیں گے تو ہماری جو ٹوٹل بائلر کی سٹیم جنوریشن ہے کپیسٹی ہے وہ معلوم ہمیں ہو جائے گی پچیس ضرب ایک سو چالیس اشاریہ سات نو ٹھیک ہے اس کو جب ہم نے اس کے ساتھ ضرب دی تو یہ ہمارے پاس آگئی پینتیس انی اشاریہ سات پانچ یہ ہماری آئی ہے کلو گرام فی گھنٹا میں کلو گرام فی گھنٹا اب اس کو ٹن فی گھنٹا میں کنورٹ کرنے کیلئے ہم ہزار کے ساتھ ڈیوائیڈ کر دیں گے مطلب ہزار کے ساتھ تقسیم کر دیں گے کیونکہ ہمارا ایک ہزار ٹن کا سوری ایک ہزار کلو گرام کا ایک ٹن ہوتا ہے تو جب ہم اس کو اس کے ساتھ تقسیم کریں گے تو یہ ہمارے پاس تین اشاریہ پانچ ایک نو ٹن فی گھنٹا سٹیم گھنٹا سٹیم نکل آئے گی ٹھیک ہے اگر آپ کلو گرام فی گھنٹا میں نکالنا جاتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے اگر ٹن فی گھنٹا میں نکالنا جاتے ہیں تو یہ اس طریقہ سے نکل آئے گی تو دوستو آج سٹیم کیلکلیشنز میں ہمارا جو ٹاپک چال رہا ہے سطح حرارت کا آج اس کی کلاس نمبر دو تھی اور اس میں آج ہم نے ایک لنکا شائر بوائلر کی سطح حرارت معلوم کی ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی اور اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں تاکہ نیکس ویڈیو میں زیادہ آسانی آسان الفاظ میں آپ سب لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل میں آپ لوگوں کی ڈرائنگ سٹیم میثمیٹکس اور تھرموں کے جو بھی ٹاپک سکھوں گے بوائلر اور سٹیم کے مطلب وہ سب کلیئر کروں گا ٹھیک ہے تو اب تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ